کملی والے نے یہ بھی پیغام دیا کہ دعاوں پر اقتصابت کرو بلکہ میدان کارساز میں آو میدان کارساز میں آو کملی والے نے پیغام دیا کہ میں نے اپنے دندان مبارک کو شہید کروایا میں نے طائف کے سفر میں خون میں لہو لہان ہوا میں نے اپنے نواسے کی شہدت کی پیشنگوئی کر دی تھی تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ہم کو بھی میدان میں آنا پڑے گا اور منلس تم کو میدان میں لائی ہے اور میں تم کو میدان میں لائیا ہوں میدان سے بھگانے کے لئے نہیں پیٹ دکھانے کے لئے نہیں تم کو میدان میں جمہوریت کے دشمنوں کو سمیدان کے دشمنوں کو گانی کے دشمنوں کو گوٹسے کے ماننے والوں کو جنا کے ماننے والوں کو میں تم سے اپیل کر رہا ہوں جب تم میدان میں آگئے تو پیت نہیں دکھانا ان کو سینہ دکھانا آگے بل کر اپنے کامیابی حاصل کرو آگے بل اور اپنی کامیابی کو حاصل کرو انغریب کامیابی تمہارے خدم چومے گی انشاءاللہ انغریب کامیابی تمہارے خدم چومے گی اور تم دیکھو گے کہ جو آج ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو آج ہمارے وجود کے دشمن ہیں اللہ ان کو اپنی طاقت اور قدرت سے ان کو نصت و نابود کرے گا انشاءاللہ میرے عزیز دوستو اور مزرگو جمہوریت میں آپ کو موقع دیا ہے کہ اپنا اورٹ کا استعمال کرنا تو انہیں سب کو اورٹ دیا مگر انہوں نے کیا کیا آپ سے میں آپ سے اپیل کرنے آیا مدبور کی عوام کہ خواب دیکھو نا تم کیا خواب نہیں دیکھ سکتے کہ تمہارا یہ ویدان سبا ایک زلے کا اس کو موقع پلے کیا تم یہ خواب نہیں دیکھ سکتے کہ تمہارے بچوں کے لئے سکور ہو کیا تم یہ خواب نہیں دیکھ سکتے کہ تمہارے بچوں کے اعلیٰ تعلیم کا کالت ہو کیا تم یہ خواب نہیں دیکھ سکتے کہ تمہارے زیدان سبا میں کسپتال ہو کیا تم یہ خواب نہیں دیکھ سکتے کہ تم کو بجلی پانچ سات گھنٹے کے لئے نہیں بلکہ چوبیس گھنٹے ملے کیا تم یہ خواب نہیں دیکھ سکتے کہ تمہارے پر دیش کی ککوئلہ ہے اور بنگلہ دیش کو بجلی دی جا رہی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں خواب دیکھنا شروع کرو خواب دیکھنا شروع کرو اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور ہم اپنے اتحاد کی طاقت پر ان خوابوں کو پورا کریں گے سیاسی شعور کی بنیاد پر ان خوابوں کو پورا کریں گے تم نے اپنے خواب نہیں پورے کیے تم نے جی ایم ایم کے خواب کو پورا کیا تم نے بی جی پی کے خوابوں کو پورا کیا اور تم نے اپنے آپ کے اور اپنے خوابوں کو چکنا چور کر دیا مجھ میں اور جی ایم ایم اور بی جی پی میں فرح کی ہے کہ میں تم سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ اپنے خوابوں کو پورا کرو اب بہت تم نے خواب پورے کر لیے تم نے بہت طاقت دے دی جی ایم ایم کو اب طاقت ان کو نہیں دینا آیا اپنے آپ کو طاقت دو اپنے آپ کو طاقت دو اقبال انساری کا انڈیٹ نہیں ہے آپ کا انڈیٹ ہے آپ کا انڈیٹ ہے آپ اپنے مستقبل کے لیے آپ کو اٹھ دینا ہے اس ودان سوا کی ترقی کے لیے آپ کو اٹھ دینا ہے یار یہ ڈرڈر کر نہیں جینا اور یہ جھوٹے ان کے بیانات ان کے بیانات پر بروسہ مت کریے ہمارے وطن عزیز میں اس طرح کا خانوم بنا دیا گیا کہ شہریت کے نام پر ترمیم کر کے ایک مذہب کے نام پر ایک خانوم بنا دیا گیا میں ورق بات دیتا ہوں میں سلام کرتا ہوں ہندوستانی بھیور ہندوستانی بھارت کی جنتہ کو جنہوں نے پکورے دیش میں کل اس کالے خانوم کے خلاف مظاہرہ کیا احتجاج کیا مندلس کے ذمہ داروں نے اتر پر دیش میں مہارا اسٹرہ میں تلنگانہ میں اندرہ پردیش کی ریاست میں کالے جھنڈوں کے ساتھ اس شہریت ترمیمی خانون کے خلاف احتجاج کیا میں سلام کرتا ہوں علیگر مسلم یونیسٹی کے ان بھیور نوجوانوں کو جنہوں نے اپنی خیرت کا مظاہرہ کیا اور بھارت کو بچانے کے لیے انہوں نے علیگر مسلم یونیسٹی میں احتجاج بلند کیا میں سلام کرتا ہوں دلی کے جامع ملیہ کے ان تمام طلبہ اور طالبات کو جنہوں نے اس غیر جمہوری اور غیر دستوری خانون کے خلاف صدا احتجاج بلند کیا اللہ تم لوگوں کی حفاظت کرے میں مضمت کرتا ہوں جامع ملیہ کے بچوں پر جو پولیس نے لاکھیاں برسائیں انشاءاللہ تعالیٰ ان لاکھیوں کا اثر ان بچوں کے خوصل و عظم کو تمزور نہیں کر پائے گا ظلم ختم ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ ظلم ختم ہو کر رہے گا میں بھارت کی جنتہ سے اپیل کر رہا ہوں میں جھرکن کی عوان سے اپیل کر رہا ہوں کہ مذہب کے نام پر ملک کو باٹا جا رہا ہے اگر تمہارے دل میں گانجی کی ہم بیٹ کر کی محبت ہے تو بچالو اس بھارت کو کہ مذہب کے نام پر آج ملک میں جنا کو زندہ کیا جا رہا ہے ساور کر کو زندہ کیا جا رہا ہے میرے بھائی ہم نے نہ جنا اور ساور کر کے پیغام کو مانا بلکہ ہم نے گاندی اور آزاد کے پیغام کو سمجھا ہم نے اپنے آپ کو ایک سمیدھان دیا جو کسی مذہب کی بے عزتی نہیں کرتا مگر آج